ان کے سلسلے میں لیٹ نائنٹیز میں وہاں سے ان کا گزر ہوا شیخ صاحب وہاں رکے شیراز حسن جو ساتمی اٹھمی جماعت کے تعلق بیل میں اس سے ہاتھ میں لیا اس کا حال پوچھا اس کے باپ کا پوچھا اس کے گھر والوں کا پوچھا اور چل دئیے وہی شیراز حسن جب شیخ صاحب ابھی وزیر ریلوے تھے تو وہ ریل میں سفر کر رہا تھا اسی ڈبے میں جس میں شیخ رشید صاحب سفر کر رہے تھے تو شیراز حسن کی اب ایک بیٹی بھی ہے چھ سال کی شیخ صاحب واقعہ سون لو تو اڈا ہے تو شیخ صاحب یعنی بیس پچی سال بعد ریلوے منسٹر بریسنٹلی جب تھے اس سے پہلے تو اسی لڑکے سے جو ساتمی آٹھمی کلاس میں ملا تھا اسفر مال میں وہ اپنی بیٹی کی ہمراہ ہے شیخ صاحب نے اسے نہ صرف پہچانا بلکہ اسے اس ملاقات کی بھی یاد دہانی کرائی کہ یاد آخری بار میں تم سے اسفر مال میں ملا تھا تمہارے گھر کے سامنے پروفیسر صاحب کا کیا حال ہے تو اس نے بتایا وہ چل بسیں کتنا اپنے حلقے کے لوگوں سے ویل کنیکٹڈ رہتے ہیں تو اب وہ شیراز حسن جو ہے اس کی بیٹی کو بھی شیخ صاحب کی یاد دہانی ہو چکی وہ بھی نے یاد رکھے گی جیسے شیخ صاحب کو ان کی پوری فیملی کا حوالی آدھ ہے شیخ صاحب لکھتے ہیں بچپن کے حوالے سے کہ ہر رات میرے سرحانے تلے برفی رکھی جاتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی میں مٹھائی کا بڑا شوقین تھا بلا ناغہ برفی کی ایک دو ڈلیاں میرے تکیے کے نیچے ہوتی تھی جنہیں میں رات کو یسو بھٹ کر کھاتا تھا رات کو میں جب سونے لگتا تو والدہ کہتی تھی کہ میں پاؤں صاف کیے بغیر کسی کو بستر پر نہ چڑھنے دیتا کیونکہ میں شروع سے ہی زدی تھا اپنے گھر میں سب سے زیادہ لادلہ تھا شاید اسی لیے میں زدی ہو گیا تھا آخری اطلاع تک شیخ صاحب ابھی تک زدی بھی ہیں اور ابھی تک برفی کے شوقین بھی ہیں